اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام ایس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بڑی یہ ٹیم نے ریسرچ کی اور بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ کے ساتھ ڈیٹنگ منی کے اوپر بات کرنی کئی دوستوں نے پروگرام کی ہیں لیکن جو اصل ایمپیکٹ ہے وہ نہیں آ سکا اس پر جانے سے قبل میں ابھی ریسنٹ جو ہم نے یہاں شوڑ ڈالا ہوا ہے یوکے میں کیا ہونے لگا یہ یوکے اور یو ایس سے ڈیٹا سارا امریکہ اور یوکے سے ریلیٹڈ میں نے ایک کٹھا کیا ہے سارا اور اس میں میں کوشش کروں گا گفتگو کر سکو پوری طرح سے ابھی جو کیا کر رہا ہے یوکے ریڈی ٹو امپوز رسکشن اور فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل انڈیس بڑا ہم نے دعویٰ کیا ہوئے وہاں یوکے میں دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے وہ ریکنسیڈر کر رہا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی حوالے سے اور نئے قانون کے مطابق جنرلسٹ گیونگ نیوز which is a source of ashamed for government will be imprisoned for 14 years شرمندگی کا باعث بنے گی چودہ سال کی صدا ہے اور جو سیکرٹ انفرمیشن لیگ کرے گا اور وہ بتا نہیں سکے گا اور یہ کیا دیکھا جائے کیا تنظلی ہے اس کی جو فیسینیٹ کرتا ہے اور فاشسٹ مائنڈ سیٹ اگر یوکے کے حوالے سے اگر دنیا کے بات بات میں ہو تو ملین آف پاؤنڈ سپینڈ کرتا ہے ایجنڈا کیا ہے ایجنڈا پاکستان کے کئی اور موالے کے انڈر فریڈم آف ایکسپریشن یہ دورہ شیرہ دورہ چیرہ یوکے کا اس کو اب اسے پیچھے ہٹنا ہے یہ دورہ چیرہ میں نے اس لیے بیان کر دیا اصل جو ایشو میرا ہے وہ ایشو یہ ہے کہ ابھی بیگراؤن پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی میں چال رہی ہوگا یوکے یعنی منی لانڈرنگ انڈ ایلیسیٹ فائناس یہ بھی آیا ہے اور یوکے نے کوئی پانچ ایشوز کے اوپر اور وہ ذکر کر رہے ہیں منی لانڈرنگ has the potential to threaten the یوکے's national security national prosperity and international reputation organized crime کے حوالے سے illicit money پہلے نہیں ذکر کرتا تھا اور لیکن اب point انہوں نے وہ سارے بنا لی ہیں جنس پہ گفتگو کر رہی ہیں اور خاص طور پر لنڈن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے proceed of crime سے properties خریدی جاتی ہیں اور یہاں پر کس کس طرح سے ہو رہا ہے سارا یوکے کے میں کس طرح یہ کام سارا بنیادی طور پر چل رہا ہے وہ سب سے زبردست جو میں نے ابھی اس کو چھوڑ گئے میں چلیں جو بات ہے نا جی اس context میں کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا لے کے جا رہا ہے پانچ ممالک ہیں جن کے against اس سارے معاملے کو وہ لے کر آگے چلنا چاہ رہا ہے یوکے صرف پانچ ممالک یعنی اس میں پاکستان کے حوالے سے ابھی نام نہیں آیا لیکن جو پانچ ممالک جن کے حوالے سے یہ ذکر آیا ہوا ہے وہ آپ تک بتانا بڑے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کیا کرنے جا رہا ہے یوکے اور اس کا مقصد جو ہے وہ totally صرف ان ممالک کی حد تک ہے یعنی وہ ان ممالک کو بنیاد بنا کر ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا چاہ رہا ہے اب وہ ممالک میں جو میں نام بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے وہ کیا ہے وہ عراق ہے بنیزولہ ہے زمباوے ہے اور ایکوڈرل گینی ہے یہ ممالک ہے جن میں ذکر کر رہا ہے کہ مس اپروپریٹ فنڈ کی ہیں منشنز میں جو خرید گئے خریدی ہیں پرائیوٹ جیٹ خریدے ہیں دولاک پچھتر ہزار کا گلاو جو ہے مائیکل جیکسن کا ایک بیڈ میں یعنی ایک ٹور تھا ان کا ونزولہ کے حالے سے وہاں سے خریدا یہ فورن سیکٹری ڈومینک راب نے جو بات کی ہے سینکشنز کے حوالے سے بات کی ہے یو کے گلوبل انٹی کرپشن سینکشن ریجیم کے کانٹیکس میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب اس میں جو انٹی کرپشن ڈرائیو کے حوالے سے جو ذکر کیا انہوں نے پانچ کیسز جو خاص طور پر اٹھائیں میں انشارتاً ذکر کر دیتا ہوں سارے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں جو کہ میرا مین ٹاپک جو یہ ہے ڈومینک راب کے حوالے سے جو بات کی ہے نا اس کے کانٹیکس میں بات کرنا نہیں آپ کے سامنے بتا رہا ہے اچھا میں آگے چلتا ہوں یہ نام کے حوالے سے جو نام ہے نا ڈیٹیل میں وہ بیگراؤن پر چل رہی ہوگی جو یہ بنیادی طور پر نیو یورک سینکشنز اگینسٹ انڈیویجولز انوالڈ انکرپشن اراؤنڈ دی ورلڈ فورنن سیکٹری ہے جومینک راب اور انہوں نے اناؤنس کی ہے سینکشنز انڈیویجول ہیں پانچ لوگ ہیں جو گلو بل انٹی کرپشن سینکشن یہ کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو بنیادی طور پر یہ کریڈٹ عمران خان جاتا ہے یہاں انہوں نے آواز اٹھائی لیکن ابھی یہ چار ممالک کے حوالے سے پانچ لوگوں کے خلاف جو کیس ہے نا وہ اٹھایا انہوں نے اب دیکھیں کہاں لے کے جاتے ہیں لیکن اصل جو اٹھانا یہ بیگراؤن پر چل رہا ہوگا وہ اب ساری ڈیٹیل لے لیجئے گا لیکن ابھی آپ کے سامنے بتانی ہے یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی مختلف میں نے یہ چیزیں شاہر رکھی ہوں یہاں سامنے پرنٹ کر آ کر ایک میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی اور یہ سیکریسی یہی کیا نا پیسے بنانے کا جو طریقہ ہے نا پروپٹیز کے یعنی جو ہیو نا ڈیٹی منی جو ہے وہ سارا جا کے پارک ہوتا ہے آفشور کمپنیز میں پنامہ میں وہ ساری آفشور کمپنیز آگئی شریف خاندان ابھی چند آئی ہیں کوئی تئیس تھے زیادہ آفشور کمپنیز ہیں جو ابھی ڈیٹیل نہیں دے رہا یوکے یوکے اگر دیکھا تو آپ پریشان ہو جائیں گے صرف ان کی نہیں شریف خاندان اور باقی ہمارے ہیں بیروکریٹ ہیں باقی لوگ ہیں شہصدان ہیں جن کی وہ آفشور کمپنیز ہیں اب اس ریپورٹ کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور وہ بڑی زبردست بات جو آپ رکھنی ہیں جو پوزیشن آپ کے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور کس طرح یہ اپنا کمپنیز بنائی جاتی ہیں اور یہ پیسہ جو ہے یہ سارا کس طرح اپنا لوٹا جاتا ہے اب یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا پوزیشن کیا ہے ابھی ہاں یہ آپ کے سامنے جو ریپورٹ میں نے رکھنی ہے اس میں جو ذکر کیا ہے نا وہ بڑا مزہدار ہے یہ ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے ایک ایک ہزار دوسو کمپنیز کا اور فرم سکس آف دی یوکیز فورٹین اوورسیز تیریٹوریل فیچرد ان کیسیز او گرینڈ کرپشن ان اسوسیل ہائی اینڈ منی لانڈری اب اس میں جو بڑی زبردست بات بتائی ہے اور آؤٹ آف بارہ سو ایک کمپنیز ہیں اوورسیز تیریٹریز وز ایڈنٹیفائیڈ اور کس تیس طرح ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں وہ میں بتانے لگا ہوں بریڈش ورجن آئیلنڈ ٹیمن آئیلنڈ برمودہ یہ تین کا ذکر کسی نے کیا لیکن یہ تین نہیں ہیں یہ جبرالٹر ٹاکس اینڈ آہ کیسیس آئیلنڈ اور انگویلا یہ ٹوٹل جو واقعاستان بریڈش ورجن آئیلنڈ میں گیارہ سو سات کیس اسوسیٹ ہے دوسو تیرہ کیمن آئیلنڈ میں سنتالیس ہے کیس اسوسیٹ ہے بتیس برمودہ میں بیس اور دس ہے کیس اسوسیٹ ہے اور جبرالٹر میں اٹھارہ ہے جو کمپنیز ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں اور چودہ کیس اسوسیٹ ہے اور ٹرکس اینڈ کے ساؤس آئیلنڈ جو چھے میں سے پانچ ہیں اور انگویلا تین میں سے دو کیس اسوسیٹ ہے یہی نہیں ہے جو جورجکشن آف اوریجن اس کے علاوہ بھی ہیں کون کون رشیہ میں چھتیس ہیں کیس اسوسیٹ پندرہ پندرہ پرسنٹ کیسز آئی ہیں یوکرائن کازکستان نائجیریہ اور آزربائیجان یہ ان ممالک کے اندر سے بھی کچھ چیزیں آئیڈنٹیفائی کی ہیں جو آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں میں میں کلیریٹی کے ساتھ یہ چیزیں ساری رکھ رہا ہوں ایک اور ایک پیجے کا نوٹ ہے جو ٹرانسویر انٹرنیشن نے ریپورٹ نے کی ہے یوکے میں منی لانڈرنگ ہیون کس طرح ہوتے ہیں اب جو یہ ذکر کر رہے ہیں یوکے سرویس انٹرنیشن پیڈا سگنفیکنٹ رول ان سم آف دی بگیسٹ کرپشن سکینڈل ایس دی آلاوڈ تھری ہنڈرنین ٹوینٹی فائیو بلین پاؤنڈ یا چار سو بارہ ڈالر بلین یہ چار سو بارہ ڈالر کی بات اور یہ پاکستان میں کنورٹ اگر کریں گے اس کو تو تقریباً یہ یعنی بن جائے گا کوئی چالیس ہزار کے قریب چالیس ہزار عرب کے قریب کہ یہ بن جائے گی اور یہ لاس ریسر جو انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے ایڈینٹی فائی کیا ہے کیا ہے چھے سو یوکے بزنس مین انسیٹیوشن انڈیویجول ہیں جو ہیلپ کیا ہے انڈیویجول کو انویٹنگلی اور ادروائز اپٹین موو انڈ ڈیفنڈ ایل ایل گوٹن گینز ہیں چار اشاریہ ایک ملین پاؤنڈ بریکٹ میں ڈالر میں کنورٹ کرتے ہیں فائی پوائنٹ ٹو ملین ڈالر سسپیشس فنڈز ایک سو اٹھتر یوکے ایڈوکیشن انسیٹیوشن میں گئے ہیں جو بچے پڑھانے بھیجتے ہیں ان پیسے ان ان تعلیمی اداروں میں گئے ہیں اور انڈیسٹریل سکیل پہ اوپر منی لانڈرنگ جو ہوئی ہے وہ آرگنائز کرائیم اینڈ کرپشن پروجیکٹ ہے او سی سی آر پی کے حوالے سے اور پارٹرنٹ سے لگایا ہے آگے ذکر کر رہی ہیں ایٹ پوائنٹ تھری ملین پاؤنڈ یا ٹین پوائنٹ فائی ملین ڈالر انویسٹیگیشن نے ریویل کیا ہے کہ جو سی انتیس آرکیٹیکچرل آن انٹیریل ڈیزائن یو کے کمپنیز کو اور زیارہ طرح جو ہیں وہ انونمس ہیں کمپنیز ہیں ویڈ بالٹیک بینک اکاؤنٹس ہیں اب یہاں سے یہاں بندازہ لگا لیں ٹوٹل سم آلسو انکلوڈز بلری پیمنٹس آف ایک سو اٹھارہ لگیری گوڈز انڈ سرویس فرمز کا ایک آسی لاو فرمز کو اور چھاسی بینکس ان فنانشل انسیٹیوشن کو اور سکسٹی ٹو اکاؤنٹی بلیٹی فرمز انکلوڈنگ ایز ایپورٹ سیڈ آل اف دی بگ فور اب وہ ذکر جو انہیں کیا میں وہ کر رہا ہوں کے پی ایم جی ہے آرنس ان ینگ ہے ڈی لائٹ ہے اور پرائیس وارٹر ہاؤس کوپرز ہیں یہاں سے یہ اتنی چیزیں ہیں اور آپ کے سامنے ہسٹری آف منی لانڈرنگ کے حوالے سے اگر ڈیٹیل جانا چاہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اور جو ڈیٹیل منی لانڈرنگ جو آپ کے ہسٹری منی لانڈرنگ ہے وہ بیسیکلی دو سو بی سی ای سے شروع ہوتی ہے اور وہ ذکر کرتے ہیں چائنیز مرچنڈ کے حوالے سے جو یہ ریکارڈ سارا بتا رہا ہے وہ سارا ڈیٹی منی کے کانٹیکس سے جو آہ سمگل فنڈز وغیرہ انٹرپرائزز میں اور ٹیکنیک جو آج بھی استعمال ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ جو ڈیٹی منی ہے اور اس کو کنورڈ کرتے ہیں کلین منی کے دوران اور یہ جو استعمال ہوتی ہے ٹو ٹریلین ڈالر ہے جو اس ریپورٹ کے اندر ذکر کیا ہے ہر سال ہوتی ہے اور اس کے لیے انٹی منی لانڈرنگ اور کانٹر ٹیریزم فائنانسنگ ریگولیشن بنائے گی انیس سو بیس میں الکیپینو اور اور پروہبیشن ایرا ہے انیس سو بیس کا اور آپ کو پتا ہے یہ میجر موپ بوز تھے شگاغوں میں اور انیس سو بیس کی اندر جو پروفیٹیبل بلیک مارکٹ سٹارٹ کی تھی اور لیلیسٹ پروفیٹ بنائے تھے منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اس دور سے اور بیسویں سینچری کے حوالے سے یہ پروگرس یہ بہت بڑا منی لانڈرنگ کا سکینڈل ہوا انیس سو چیاسی میں یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ڈرگ ڈیلرز آگئے سارے معاملے اور پروفیٹ بہت بنائے امریکہ نے اس معاملے کو بڑا اس وقت کے اٹھایا گیا ریگن ایڈنسٹریشن نے اور پروفیٹ کیا منی لانڈرنگ کو اور انیس سو چیاسی میں انہوں نے کانون بنا دیا تھا یو ایس منی لانڈرنگ ایکٹ یہ بنا دیا گیا تھا انیس سو چیاسی میں انیس سو اٹھاسی میں یو این کنونشن آیا اگینس ایلیسٹ ٹریفک نارکوٹیکس ڈرگز اور سائٹرافک سبسٹنس کے حوالے سے اور یہ ویانہ کنونشن جو ہے نا ایک سو اکتر ممالک نے میں سے ایک سو اٹھاسٹ نے اس پہ دسرت دسرت کی ہے انیس سو نائنٹین ایٹی نائن میں دور شروع ہوتا ہے جب فینانشل ایکشن ٹاسک فورس بنائی گئی جی سیون سمیٹ کے حوالے سے اور یہ معاملت کو اٹھایا گیا دو ہزار میں کاؤنٹر ٹریزم فائنانسنگ والا میٹر اٹھایا گیا نائن الیون کے واقعے کے بعد لیکن میں صرف بتا رہا ہوں انیس سو چیاسی میں کا جمنی لانڈنگ ایکٹر دو ہزار دس میں جو ڈچے بینک کے حوالے سے بات ساری آئی پنامہ پیپرز کے حوالے سے جو اتنے پیسے آئے اور یہ سارے پیسہ جو ریشیا سے یا ان سب لوگوں سے اسٹونیا سے ان سب ممالک میں جس طرح پھیرا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے ریکارڈ کی اصل جو بات آپ کے ساتھ ایشو بات کرنی ہے کیپٹن دی ڈاک یہ انیلیسز کیا ہے نیو ہوم پرچیز ایٹ کے کنگسن ہائی سٹریٹ کی اندر جو پرپرٹیز پرچیز کیے گئی ہیں اس کا ذکر کی اور پاکستانیوں کی انگلنڈ کے اندر پرچیزز بہت زیادہ ہیں اس میں ججز کی انام بھی آتے ہیں آپ کے سامنے مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سیاستان بھی آتے ہیں لیکن یونائٹی نیشن کا جو دہرہ چیرہ ہے آپ کے سامنے رکھا ہے یعنی یہ ہیون ہے ڈیٹی منی کو پاک کرنے کے حوالے سے اسی لیے ان کے خلاف ایکشن ہی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بتا دی ہے بریٹش ورجن آئیلنڈ کے حوالے سے برمودہ کے حوالے سے جبرالٹر اور میں نے باقی ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ کتنی ہیں کمپنی ہیں تو بیسیکلی یہ سیو ہیون ہے ان پیسوں کا اور پاکستان کو ایکسس نہیں دہ جاتا نواز شریف کا کیس آپ کے سامنے موجود ہے نواز شریف جہاں جا کے یہاں سے سزای آفتہ اور جا کے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی ڈیٹیل نہیں دے رہے ہیں یعنی آپ آئیں جتنی بریٹش ورجن آئیلنڈ کے اندر کمپنی ہیں جو کورپیٹ انویل اٹھائیں نا یعنی ایک لفظ میں آپ کے سامنے رکھا تو کورپیٹ ویل آئی ہے آپ کے سامنے ایک کے پیچھے لیرنگ کہلا کاف کمپنیز کہلاتی ہے ایک کمپنی کے پیچھے دوسری کمپنی دوسری یہ ہوتا کیا ہے کک بیک کا جو پیسہ ہے نا یعنی مثال کے طور پر نواز شریف کے اوپر ہے کہ جب یہ معاملہ سٹھاب کو سے شروع ہوتا ہے پھر موٹر ویسکینڈل آتا ہے پھر اور شوگر اور اشارہ یہ پیسہ جو کمیشن تھا نا یہ کمیشن یہاں پارک ہونے کی بجائے ان آفشور کمپنیوں میں پیسہ گیا اور وہ ڈیٹی منی جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے یعنی مثال کے طور پر فنڈ پر نام کچھ اور ہے اس کے پیچھے ایک اور کمپنی ہے اس کے پیچھے ایک اور کمپنی اور جب گرید نہ لگائیں تو آپ کو بڑا مشکل ہے یہ اور یہ نواز پنامہ نے یہی کام کیا پنامہ نے وہ آفشور کمپنیاں لیگ کر دیں کہ یہ شریف خاندان کی ہے بریڈش ورڈن آئیلینڈ کے حوالے سے اب یہ ساری چیزیں آئیں تو پتہ چلا یعنی یہاں جو کمپنی کوئی بھی ہے پراپٹیز جو ہون کرتی ہیں یہ آفشور کمپنیز ہون کرتی ہیں آپ کو اتنی آسانی سے پتہ نہیں چل سکتا کہ پیچھے کون ہے تو پیچھے ان کے جب تک یہ ڈیٹا یوکے کو چاہیے اگر واقعی وہ فینانشل ایکشن ٹاسورس عمل درامت چاہتا ہے اور ختم چاہتا ہے کہ ٹیوریز ختم ہو منی لانڈرنگ ختم ہو تو یہ جتنے یہ سیف ہیون ہیں نا یہ جو آفشور کمپنیز ہیں ان کو کارپٹ انویل کرے نکالے ان کا چہرہ سامنے لے کے آئے پوری دنیا کے سامنے چہرے لے کے آئے کہ یہ وہ کمپنیاں جو فراڈ کر رہی ہیں جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں یہ جب آئیں گے اور یہ چار ممالکی اگینس آپ نے شروع کیا پاکستان کیوں نہیں ہے پاکستان میں کراپٹ لوگوں کے اگینس یہ سارا جو معاملات آپ نے شروع کی ہوئی ہے یہ سیکشنز کی ہیں یہ سیکشنز وائی ناٹ آن پاکستانیز جو پاکستانی ہیں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پرائیم نسٹر آف یوکے سے ہوم سیکٹری سے فورنڈ سیکٹری سے کہ یہ لائیں یہ زیادتی ختم کریں غریب ممالک ہے پاکستان ڈیولپنگ گنٹریز ہے اور جو پیسہ لوٹ کے لے گئے ہیں یہ سارا سیف ہیون ان کو ہاں چھپایا ہوا ہے ان کو کورپیٹ انویل کرنا ضروری ہے جو کورپیٹ ویل کا جو تصور نا وہ یہاں اپلائی کرنا ضروری ہے اگر کریں گے تو یہ چیزیں ساری سامنے آئیں گے تو اسی لیے آپ لوگ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں کئی دفعہ چیز تیز بولتے ہوئے کہ چیز کو غلط پرنسیسی ہو جائے تو میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ چیزیں میٹریرل کافی زیادہ ہے تو ڈیٹیلیں آپ کے ساتھ ساری میں نے شیئر کی ہیں یہ انیشل ہے اس پر پروگرام میں نے اور کرنے ہیں آپ تک انیشل میں نے کوشش کیا چیز آپ تک رکھ سکوں پرل اجازت دیجئے گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار